قیامت کے دن جب میدانِ حشب مگے گا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا اور ان میں ترجیحاً ان بچیوں کا کیس پہلے لائے جائے گا جو زندہ دربور کرنے گے اور احکم الحاکنین کا دربار ہوگا ظالم مجرم باپ کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے سوال کرے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تمہارا قصور کیا تھا اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا علامہ فرماتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے ظالم باپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ان سے بات بھی کرے اس لئے ان سے نہیں پوچھا جا رہا ان بچیوں سے پوچھا جا رہا بے ایزم بن قوتل تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا کیا قصور تھا کہ تمہارے ظالم باپ تمہیں زندہ درگور کر گئے میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک عدالت تو ان بچیوں کی لگے گی اور ایک اور عدالت لگے گی جس میں زینب بھی کھڑی ہوگی اور اللہ زینب سے بھی پوچھے گا کہ سات سال کی معصوم شہزادی جس کی زندگی نوچی گئی جس کی عبرود نوچی گئی اور پھر تمہیں قتل کر کے کھڑے میں پھینٹ دیا گیا تیرا کیا جرم تھا کہ اس ظالم وحشی درندے نے جنسی بھیڑیے نے تیرے ساتھ یہ بددرین سلوک کیا کہ زبان اس سلوک کی کہانی بیان کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا رہی تو اس کا جواب سب کو دینا پڑے گا اس کا جواب آیان اقتدار کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب ہمارے انتظامی اداروں کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب معاف کیجئے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر کے ذات کی لڑائیاں لڑنے والوں کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب خاشات کے اسیر حکمرانوں کو بھی دینا پڑے گا اور اس بے حس معاشرے کو بھی دینا پڑے گا دنیا اکیسویں صدی کا سفر کر رہی ہے اور کیا ہم پلٹ کے پھر دور جہالت میں چلے گئے ایک تو یہ علمیہ کہ سات سال کی معصوم قلی مسئل دی گئی لیکن دوسرا علمیہ میرا یہ ہے کہ وہ جو جنسی درندہ بحشی بھیڑیا سات سالہ بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے وہ چھانگا مانگا کے جنگلوں سے نکل کر آیا ہوا کوئی جانور تو نہیں تھا وہ کسی بیل سے نکلا ہوا سامپ تو نہیں تھا وہ اسی معاشرے کا فرد تھا اس کو کسی ماں نے جنم دیا کسی باپ کی آغوش تربیت میں رہا کسی درسگار میں بھی گیا ہوگا اس کے دوستوں کی بھی ایک سوسائٹی ہوگی اس کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہوگی جہاں کبھی کبھار وہ خطبہ جمعہ کے لیے شاید چلا جاتا ہو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کو درندہ بننے سے روک کے انسان بنا دیتے ہیں تو مجھے پورا معاشرہ مجرم نظر آتا ہے معاشرے کے حیاء باگتا باہول نے اسے بھیڑیا بنا دیا اسے باشی بنا دیا تو آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو پیسے کمانے والی مشین بنانے کی کوشش میں لگے والدین کی بھی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا یا انجینر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا تو ہم بچوں کو انسان بنانے کے لیے سکول کالج میں نہیں بھیجتے پیسے کمانے والی مشین بنانا جائے مجھے معاف کیجئے گا دینی ادارے مسجد خانکاہیں ممبر و محراب اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کو ہو اہدہ برا نہیں ہو رہے یہاں فرقہ وارانہ لڑائیوں نے ہمارے وہ موضوع چھین لیے جس سے قوم سازی کامل ہوتا وہ حقمرانوں کی شکلیں دیکھیں ان کے مکرو چہرے دیکھیں اور ان کے رسمی بیان دیکھیں پھر احتجاج کرنے والوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے بھون دینا وہ فیضابات میں ہو یا مارڈل ٹاؤن میں ہو یا قصور میں ہو یہ ہمارے حقمرانوں کے مکرو چہرے ہیں جس سے نقاب اتر گیا ہے لیکن ہماری قوم پھر بھی ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے تو پھر کٹیے سزا پھر ایک زینب نہیں گلی گلی زینب حوص کا نشانہ دیں پھر ایسے جنسی درندے گھر گھر سے نکلیں گے اور یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا بحشیوں کا اور بھیڑیوں کا معاشرہ لگتا ہے تو صاحب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا اپنے انداز تربیت پر غور کرنا ہوگا والدین کو سوچنا ہوگا اپنی بیٹیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی اور اپنے بیٹوں کے تیور پر بھی نکاح رکھنی پڑے گا موسیقی